ہاں جناب سب سے پہلے یہاں پر میں نے سرکل بنایا شپ پریس کر کے ایک سرکل میں نے اس میں یہاں بنانے کے بعد اس میں میں نے کوئی بھی کلر انسرٹ کر دیا میں دراصل بتانے کے جارہا ہوں آج کی کلاس کے اندر میں آج یہاں پر آپ کو اوبجیکٹ جو پراپرٹیز کے اندر اوبجیکٹ ہے اور اس کا آپ کو ونڈو کے اندر اس کا پرٹول می جائے گا پراپرٹیز کے اندر اوبجیکٹ ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے اس میں سٹروک that is called stroke this is called fill and this is called add effect add effect اسی طریقہ کا ہے کہ آپ نے اگر کوئی اوبجیکٹ بنایا ہے ایمپورٹن رول پلے کر آنا چاہتے ہیں اس میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں یہ بہت ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے آپ کے گرافکس کے ساتھ اگر آپ کوئی لوگوں بنانا چاہیں اس کے ساتھ تو پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کو add effect کے بارے میں یہاں پر سب سے پہلے میں نے کوئی سرکل انسٹ کیا اور پھر اس کے بعد اس پہ کوئی کلر میں نے ڈال دیا میں نے for example یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں red کلر اسی کے بعد میں اسی کے اندر اگر میں چاہوں دو طریقے ہیں اگر اس کے اندر چاہوں تو دوسرا سرکل بنا دوں لیکن ایک اور ٹیکنیک سے سرکل بنانا چاہوں گا میں یہاں پر آپ کے سامنے option ہے میں اس کو بند کرتا ہوں اگر آپ کو for example different اس کو rotations یا آپ پہ different چیزوں پہ کام کرنا ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہے یعنی اس کے scaling پہ تو double click کیجئے گا تو یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا automatically یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے options موجود ہیں اگر مجھے سرکل کے اندر ایک اور دوسرا سرکل بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں فلحال سرکل کے جو size ہے suppose 100% ہے میں اس کو 80 کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا اس کا size چھوٹا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر میں نے 80 کیا اور مجھے ایک اور اس کے اندر سرکل یعنی 100% اس کا اپنا size ہے 80 کروں گا تو اس کے اندر تھوڑا سا اس کا ایک app آ جائے گا اور اس کے اندر اگر for example ایک اور میں سرکل بنانا چاہتا ہوں میں جیسی اس کو میں دروں گا یہاں پر تو اس کے اندر ایک اور سرکل بن جائے گا اور اس سرکل کے اندر اگر میں کوئی color دوسرا اس کا different insert کرنا چاہتا ہوں میں چلیں white color insert کرتا ہوں تاکہ میں اس میں اور چیزیں بھی پتا سکھوں اس کے بعد یہاں پر اب ہم different technique سے کھیلیں گے جو کہ ہمارے سامنے اس میں سارے چیزوں میں اسی طرح سے کام ہوتا ہے آج کی class میں میں اس پہ زیادہ focus کروں انہی چیزوں پر اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر میں نے اس دونوں کو select کیا select کرنے کے بعد اس کی effect پہ چلا گیا اور اس کو band کر دیا اور صرف دیکھیں گے جیسے band کروں گا میں آپ پر تو آپ کے نظروں کے سامنے یہ band ہو چکا ہے اس وقت اور اس band کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جیسی میں نے band کیا تو ایک اچھا سا اس نے band different shape میں دے دیا کیا میں اس کے shape میں varieties لے کے آسکتا ہوں میں میں اس کو start کرتا ہوں یہاں سے جیسی میں نے اس کو zero کیا کہ ایک الگ shape یہاں پر create ہو گیا میں اگر فور ایکساپل جیسی میں اس کے اندر improvement لے کے آنا چاہوں تو کچھ changes آنا شروع ہو جائیں گی اور ایک ایک کر کے یہاں پر different changes آ رہی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہو تو کوئی different shape دے گا اور آگے بڑھاتا ہو different shape different shape different shape and then اس طرح سے اگر میں کچھ چیز بنانا چاہوں میں تو بنا سکتا ہوں تو آپ کی نظروں کے سامنے اس طرح کا share آپ نے اکثر اپنے graphics پر دیکھا ہوگا logos بناتے ہوئے آپ نے اسیس کو آپ نے realize کیا ہوگا کہ یہ چیز کس طرح سے create ہوتی ہے جو کہ کرنا اتنا مشکل کام نہیں نمبر ای اسی طرح سے اگر میں for example اس کے اندر دوسرا option کو select کرنا چاہوں تو یہ basically اب اسی کے اندر reflect جیسی میں اگر اس کو اٹھا کے side پر رکھتا ہوں تو اس کے different style سے اس کو دیا اگر میں اس کو rotate کرنا چاہوں اچھا reflect میں بھی اگر x-axis y-axis اور اس کو join کرنا چاہوں تو دیکھیں آپ ہلکا سے ایک effect آرہے اس position پر آپ دیکھے گا اگر میں اسے join پر نوٹ پہ اسی طریقے سے اگر میں for example ایک اور چیز کو سمیٹ کرتا فیلحال ctrl z کرتا ہوں میں اس کے اندر تا کہ میں اور چیزیں بتا سکھوں اس ہی میں ہی اگر for example اس ہی کو select کرتا ہوں میں یہ ctrl z نے اور نہیں کر رہا اس ہی طریقے سے اگر میں for example اس میں اور option expand path لے کے جانا چاہوں تو expand path اس کے اندر ہوگا میں اس کو delete کرنا چاہوں گا دوبارہ سے اپلائی کرنا چاہوں کیونکہ مجھے اس میں مزی چیز چاہیے دی مجھے فیلائے میں نے circle لیا ایک circle اور چاہوں اور میں کر سکتا ہوں میں مزید ایک اور کروں تو اور بھی size میں چھوٹا ہوتا چلا جائے یہاں پر میں اس کو جاتا ہوں میں different color یہاں سے میں اس کو white یا this type کوئی بھی color لے لیا اب میں اس کے اندر اگر for example different اس کو different اگر selection کرنا چاہوں گا اس کے بعد سرکل کے اندر بھی اس نے پاد بنا رہی اور صرف دیکھے گا اگر اس طرح کی چیز شاہی جو ہم بنا کے آج کی کلاس میں دیکھیں گے اب میں سکول کے بارے بتا رہا ہوں میں تو مزید اس سرکل کے اندر مزید اس کی پاد بنائی اور اس کو expand کر دیا جس بارڈر بنانے کے طور پر بڑا اچھا استعمال ہوتا آگے چلتی آج کی کلاس میں اس کو بھی فوکس کریں گے اس کے لابہ اگر میں ریکڈ کرنا چاہوں تو یہاں پر دیکھے گا اس کا ڈیفرنٹ شیپ اگر میں دینا چاہوں تو دیکھے گا ڈیفرنٹ کر دوں یہاں سے اور اس کے باہر کا سرکل بھی اگر میں نن کر دوں تو ایسی صورت میں مجھے یہ شیڈ بڑھ اچھے طریقے سے نظر آئے گا دون مجھ پہلے بیسی بیگران سرکل میں نے لگا تھے اب باہر والا بھی آیا ان دونوں میں اٹھا کے میں اس کو نن کر دیتا ہوں ایسی نن کروں میں باہر دیکھے گا آپ شیڈ بڑا اچھا دے گئی اور اگر اس پہ کوئی کام کرنا چاہیں کیسے کریں گے اس کے اندر کوئی ٹیکس لکھنا چاہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس لکھنا چاہیں تو اس مزید ویرائیٹیز لے اپنے کام میں تو اس کے اندر یہاں سے شیڈ دے سکتا ہوں میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر اس ہی کے اندر ہی اگر میں سمودھ کرنا چاہوں سمودھ کر سکتا ہوں میں سمودھ طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے اس سے کھلنا کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں یہ سکتے 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 سکیچ کرنا چاہیں سکیچ میں اس ہی سکیچ گ سکیچ 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 کر سکیچ سکیچ دیکھ انگ خ سکی چاہ جو آپشن میرے سامنے اوپن ہے یہ سارے آپشن اس کے اندر موجود ہیں جس کو ہم آگے چلکے یہی چیز ہے جس پہ ہم آگے چلکے کام کریں گے جو آپ کے سامنے اوپن ہوگا ہے اسی طریقے سے اگر میں اس کے اندر بیول ایمبوزنگ لے کر آنا چاہوں ایمبوز کرنا چاہوں جو ہم نے فوڈی شاپ پہ سکھا تھا اس کے اندر آئے گا اور اس کے اندر اس کے اندر اس کی ورائٹیز اس پہ مزید ہم امبوز لے کر آ سکتے ہیں یہ یہ نوملی اس پہ اپلائے ہو رہی ہے اس کی ویٹ بڑھانا چاہیں ہائیڈ بڑھانا چاہیں اینگل بڑھانا چاہیں جو ہم نے فوڈی شاپ پہ سیکھا تھا اسی طریقے سے آپ کام کریں گے اس پہ کھیلکے دیکھیں گا بلر کرنا چاہیں گوشن بلر کرنا چاہیں تو اس چیز کو ہم بلر بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ کیسے آپ دیکھیں اس میں دوملی بلر ہو گیا اور اگر میں اس میں اگر کام کرتا ہوں ایک نیا سرکل لیتا ہوں میں اور اس کو میں اس پہ اپلائے کرتا ہوں فار ایک سرکل اور اس پہ میں ڈیفرنٹ کلر میں چاہوں تو ریکٹینگل بھی لے سکتا ہوں فیلال میں کلر سے کھیل رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر فار ایک سکیلنگ لے لی اور زیرو لکھا ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ مجھے ون لکھنا پڑے گا اور اس کے بعد سکیلنگ کو میں نے کم کیا اور اس کے بعد کوئی ڈیفرنٹ کلر کا میں نے فار ایک سامپل یہاں سے چلیں وائٹ پہ ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد کنٹرل اے کر کے سیلیکٹ دونوں کی ہے یہاں سے اگر میں فار ایک سامپل یہاں سے اگر میں بیول امبوزنگ ہو گیا یا پھر اسی طرح بلر ہو گیا یا پھر اسی طریقے سے ڈیفرنٹ چیزوں ہو گئی میں اس پر کام کر سکتا ہوں اس میں مجھے بتانا ہے اگر میں فار ایک سامپل اگر بلر کے حوالے سے بات کروں میں تو اس میں تھوڑا سا پور کیجئے گا اس میں بلرنگ ہو گئی ہے اور اگر میں چاہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی شیٹ کے اندر اس طرح بلر لے کے آنا یہ پہلا زیادہ ہو گیا اور اگر میں فار ایک سامپل اس کو سیون کروں گا تو مجھے بھی پرفیکٹ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہی لگے گا مجھے اب ذرا دیکھیں گے اس کے اندر جو ایلیا آ رہے ہیں اس کے ایلچز تھوڑے سے بلر ہو گئے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ڈوگو بنانا چاہتے ہیں جس میں گلوئنگ ٹائپ ہی کوئی چیز ہو یا بلرنگ ٹائپ ہی کوئی چیز ہو تو اس کو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو بیسک کرنا چاہتا ہے تو بیسک بلر ہے بیسک بلر میں آپ کی شارپ سرپاہر نظر آیا گیا لیکم اگر گوشن کے اندر وہی چیز آپ کی بلر ہو جائے اسی طریقے سے اگر میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کسی اور طریقے سے ان چیزوں کو تو کسی اور طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں بلر ہو گیا شیڈوز ہو گئے اگر different drop shadow مجھے insert کرنا ہے تو اسی کی پیچھے اس پر drop shadow اور اس کے different چیزیں آپ کا کام ہے اس پر کس طرح سے کھیلنا drop shadow کے اندر مزید بہت ساری چیزیں اگر ہم کھیلنا چاہتے ہیں اسی کو رہتے ہوئے تو ہم glow کر سکتے ہیں ہم کسی جس کو glow کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے background پر glowing آ رہا ہے جس طرح آپ کوئی چیز آپ object رکھتے ہیں اس کے پیچھے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں glowing آ جائے آپ کو یہ logo بنا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر ٹیکس لکھا آپ نے convert to path کر دیا میں نے بتایا تھا آپ کو ٹیکس لکھنے کے بعد اس کا font size بڑا نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو ایسا picture بنانے کے لئے ہم convert to path کرتے ہیں اب ہم تو رہے تھے اس کو بھی دیکھیں convert to path اور convert to path کے پیچھے اگر آپ کو glow کروانا ہے تو glow کروا سکتے ہیں different options جائیں اس کے اندر جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم اس میں دیکھنا چاہیں مزید بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے میں چاہوں گا ابھی کی class میں جو detail میں جانا ایک tool ہے اس کے اندر transparency میں اس کے اندر چاہوں گا میں اس کے اندر different options سے کھلنا چاہوں گا میں transparency کے میں اس کو delete کرتا ہوں فلا میں ایک ایک color اس میں insert کرتا ہوں گا اور اس سے کھیلتا ہوں گا میں نے لیا for example یہ option بڑا important ہے go down ہمارے بہت کام آتا ہے اور اسی میں ہم بہت ساری چیزوں میں کھیلتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو discuss کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ میں نے color لیا یہاں سے میں نے اس میں گیا transparency کے اندر transparency ویسے ہر tool کے اندر detail میں ساری discussion ہو سکتی ہے لیکن میں چاہوں گا ان میں سے کسی ایک کو میں select کر لیا تو time کی جیسے میں نے اس میں basic transparency کو select کر لیا اور اس کے بعد اس کے اندر کہیں options موجود ہوں گے basic یہ رہا جو میں نے basic transparency لی تھی اس کے اندر مزید options کھلتے چلے جائیں گے اگر میں stroke سے کھیلنا چاہتا ہوں تو اس پر click کروں گا میں مزید stroke سے یعنی اس کا stroke ہے اس سے کھیل سکتا ہوں میں اگر میں basic transparency سے کھیلنا چاہتا ہوں میں تو اس کے اندر مزید option یہاں سے ہوں گے اس میں سب سے پہلے میں اس میں select کرنا چاہوں گا میں for example custom custom کے علاوہ چلیں ایک اور چیزے gradient سے کھیلتے ہیں آپ اس کے gradient بڑا effective ہے اگر میں اس کے gradient پر جاتا ہوں تو مزید gradient میں بھی options موجود ہیں اگر آپ radial gradient چاہتے ہیں تو radial gradient آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں for example linear logarithmic اور اس کے rectangular اور chronic یہاں پر آپ چاہتے ہیں تو اس میں اس کے حساب سے کام کر سکتے ہیں اور اس کے اگر color change کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کا color بھی change کر سکتے ہیں different colors میں اس کو یہاں سے apply کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر میں چاہوں directly یہاں سے color اٹھا کے اس میں رکھوں گا میں تو وہی چیز اس میں apply ہو جائے گی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا photoshop کی اندر میں بیچ پر click کروں گا double click اسی کو میں copy کر دیتا ہوں میں copy آگئی اگر میں کوئی different color اس پہ یہاں سے لینا چاہتا ہوں اس پہ اٹھا کے جس رکھوں گا میں تو وہ color بیچ میں اس طرح سے apply ہو جائے گا اگر مجھے اس کا angle change کرنا ہے یا پھر مجھے linear سے radial کرنا ہے تو radial کر سکتا ہوں میں radial color بھی اس پہ اسی طریقے سے apply ہوگا اور contour apply کرنا چاہیں تو contour میں بھی آپ دیکھیں گے اس میں shape بڑا اچھا آتا ہے اور اس سے اگر مزید کھیلنا چاہیں تو اسے کھیل سکتے ہیں up to you اور اس سے مزید چیزوں سے کھیلیے گا اور سیکھے گا کس طرح سے اس میں apply کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے contour کے علاوہ اگر میں radial logarithmic klikنا چاہتا ہوں تو logarithmic اور rectangle تو rectangle type کی چیز آ جائے گی and then اس میں مزید چیزوں سے کھیلنا آپ لوگوں کا ہم ہے کہ کس طرح سے اس کے angle change کرنا ہے اور مزید اس طرح سے اس پہ کھیل سکتے ہیں تو different angles ہم لوگ یہاں پہ کھیل سکتے ہیں اور different x-axis y-axis جو کہ اس کے اندر موجود ہے وہ چیز move کرنا شروع جائے گی اس میں اس کے علاوہ اس میں کون کی طرف جاتے ہیں تو یہ کونک ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جس طرح آپ کو shade ایسا دیتا ہے کہ جسا background سے ایک pin point آ رہا ہے اس کے اوپر کسی object کو رکھیں گے تو پیچھے بڑا اچھا سا look آیا ہے یعنی اسی object کے اوپر جو آپ کا point آ رہا ہے اسی اوپر کوئی object رکھے تو پیچھے کا look آپ کو بڑا اچھا shade دیتا ہے اس میں سے اگر color آپ different کوئی اچھا سا combination آپ use کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس میں یعنی for example یہاں سے اگر میں green کی جگہ پہ میں use کرنا چاہتا ہوں میں for example یا پھر میں dark glue کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو میں اگر for example اس کو use کرتا ہوں میں تو ایک اچھا سا look آپ کو دے رہا ہے کیونکہ laptop کو بڑا اچھا سا look آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو use کر سکتے ہوں اس کا ہمیں idea بھی اس میں clear ہو جائے گا in the same manner یہاں پر اگر for example lenses کا concept آ جائے بہت important چیزتے lenses کو انکرہ discuss کرتے ہیں یعنی اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا کوئی for example text جو میں نے بھی تھوڑی در پہلے بات کی تھی convert to path کی یہاں پر لکھتا ہوں for example maju اور اس کے بعد اس کا text کو میں select کرتا ہوں میں اور اس کو convert to path کر دیتا ہوں میں جیسے ہی میں convert to path کروں گا یہاں پر convert to path text کے اندر ہوگا convert to path تو یہ پورا کے پورا آپ کا text سے picture میں convert ہو گئے اس کے بعد میں last time بتایا تھا ctrl g کروں گا group تاکہ یہ چیز جب میں اس کا size pick کروں تو مسئلہ نہ ہو and then اس کے بعد یہ ہمارے پار text آ گیا جو کہ convert to path ہو گیا اب یہ text نہیں رہا اب یہ picture ہو گیا اگر میں اس کے اوپر for example مثال کے طور پر کوئی circle لگاتا ہوں میں اور میں اس سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں میں shift دبا کے press کروں گا تو throw speeds کی fast ہوگی اور اس کے بعد میں کوئی سا بھی color اس میں insert کرتا ہوں for example اب یہاں سے میں اس کو کھیلنے کی یہاں سے میں آپ کو بتانی کوشش کروں گا transparency کے اندر جاؤں گا میں basic transparency کروں گا میں اور اسی کے اندر option موجود ہے basic کا اس کے اندر اگر میں for example میں lens کا option select کرتا ہوں میں لینس میں بھی option ہے transparency یہ transparency کرتا ہے آپ نے اگر کسی چیز کو transparent یا اگر zero کر دیا تو zero transparent ہو گیا اور یہ لینس کے اندر option ہے ٹھیک ہے اگر میں for example اس کو 100% کرتا ہوں میں تو یہاں پر اب یہاں سے opacity ہمارا فوڈی شاپ میں option تھا opacity کا یہ وہی کام وہی role play کرے گا وہاں پر ہم لوگ opacity ہم simple apply کرتے ہیں یہاں پر apply کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے یعنی پہلے کوئی text لکھ دیں کوئی بھی آپ چیز بنا دیں and then اس کے اوپر ایک اور layer آپ ایک اور کیا بلتے ہیں box بنا کے اس پر کوئی color ڈالیں گے جو آپ کو color چاہیے ہوگا اس کا transparency میں یہاں سے apply کر سکتے ہیں کرنے کے بہت سارے طریقے ان میں سے ایک ہی ہے یعنی اگر آپ جس طرح photoshop پر کام کرتے ہیں اگر آپ programming پر کام کرتے ہیں تو programming میں بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان میں سے آپ کی مرضی ہوتی ہے جس طریقے کو use کرنا اسی طریقے آپ نے photoshop میں کام کیا ایک جیس کو بنانے کے بہت سارے طریقے تھے ان میں سے کہیں طریقے میں نے آپ کو بتائیں in the same manner اسی طریقے سے میں نے کہا بلتے ہیں illustrator freehand کے اندر بھی transparency کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ آپ کو یہ بتائیں اس پر select کیا select کرنے کے بعد lenses میں گئے transparency میں گئے اس میں بھی بہت سارے options موجود ہیں اس کو discuss کرنا چاہوں گا میں object only پہ جیسے click کروں گا میں اور صرف دیکھے گا یہ option بڑا important ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں جو color insert کیا بھی بہت برا لگ رہا ہے کہ پورے آپ کے جو circle آپ کا ہے اس پہ apply ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو میں چاہتا ہوں صرف object پہ یہ color insert ہو تو ایسی صورت پہ میں object only جیسے ہی کروں گا میں تو غور کیجے گا کہ یہاں پر جو color اس میں apply ہو رہا ہے اگر آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہوں میں ایسا color کر دیتا ہوں for example yellow yellow میں آپ کو تروڑا ساکھو shape different نظر آ جائے گا یہاں پھر اس میں ہاں چلیوں گی yellow color کیا and then اس پہ اگر میں apply کرتا ہوں تو اب اب غور کیجے گا کہ اس کے اندر چھو text لکھا ہوا ہے صرف اس object پہ apply ہو رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ چیز apply نہیں ہو رہے یعنی اس کے اور بھی different method ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو transparency and opacity کم کرنا چاہیں تو ان میں سے اگر اس کو apply کرتے ہیں تو ایک اور فائدہ ہمیں یہ ملے گا دوسرا فائدہ ہمیں کیا ملے گا اس کے اندر کہ یہاں پہ ایک اور tool ہے snapshots کے نام سے جیسی click کروں گا میں اب غور سے دیکھئے گا snapshots پہ جیسی میں اس box کو اٹاتا ہوں تو جو text اندر لکھا ہوا تھا وہ چیز اس کے اندر اس نے snapshots دیا اور اس نے apply کر دیا یعنی اگر میں کوئی بھی text کو میں convert کروں convert to path یعنی picture میں convert کرنا ضرور ہی ہے اب بڑی اپورڈن بات ہے اگر jpack picture ہو کیا میں اس پہ کر سکتا ہوں نہیں اس پہ apply نہیں ہوگا اگر میں apply wmq pictures میں کر سکتا ہوں میں اسی طریقے سے different format جو کہ vector based graphics ہوتی ہیں ان پہ اگر apply کر کے میں یہ ساتھ apply کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں ورنہ jpack پہ apply نہیں ہوگا text پہ apply نہیں ہوگا اس طرح کے gif پہ apply نہیں ہوگا ان تمام چیزوں apply نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں اور باتوں کو discuss کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہاں پر lens میں اچھا اسی میں transparency دیئے magnify کرنا چاہوں تو magnify میں آپ غور کیجے گا text آپ کا magnify آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ نے text لیا تھا اس حساب سے یہ double اس لئے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے 2 لکھا ہوا ہے اگر یہاں سے میں مزید بڑھانا چاہوں گا تو یہ مزید آپ کے سامنے آپ کو bigger نظر آئے گا اب پورا magnifying کر کے دکھائے گا فائدہ اس کا کیا ہوا اس کا فائدہ اسی طریقے سے object only کروں گا تو اسی object پہ نظر آئے گا یا اگر میں اس کی snap shots لینا چاہتا ہوں میں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے اس کا snap shot لے گا اور آپ کے سامنے شو کرے گا اچھا جنا کوئی سب آئی یہاں تک اس کے علاوہ اگر میں یہاں سے اگر میں apply کرنا چاہوں میں magnify کے بعد magnify کے بعد options اس کو use کر سکتے ہیں invert کرنا چاہیں invert کہتے ہیں normally ہم لوگ یعنی negative to positive positive to negative for example اگر میں یہاں سے اگر میں لینا چاہتا ہوں میں invert invert میں اگر میں جسی اس کو invert کلر کرنا چاہتا ہوں میں کیونکہ ابھی جو میرا background تھا وہ کون سے کلر کرتا اگر میں اس کو background کو white کر دیتا ہوں میں اگر میں ہاں سے اس کو invert کو اٹھاتا ہوں میں اور different transparency پہ لے آتا ہوں میں اور اس کا color میں کر دیتا ہوں white for example اور اب میں اس کو invert کرتا ہوں یہاں سے تو ہمیں واضح فرق نظر آئے گا جو کہ grey color اچھا اس میں اگر میں اس کی snapshots دینا چاہوں یا میں اس میں چاہوں میں different object only کرنا چاہوں تو object only کر سکتا ہوں تو آپ کی نظروں کے سامنے ایک text لکھا ہوا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ different مختلف color اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر invert کے بعد lighten color ہے light color یہ لینا چاہتے ہیں اس کا آپ یہاں سے کم زیادہ کر کے آپ جو color آپ نے لیا ہے اس کو lighten اور darken کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے اگلا option pattern pattern بہت important role play کرتا ہے ہمارے text پہ اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ pattern آپ کے سامنے یہاں پر نظر آئے گا اگر pattern میں مزید varieties ہیں اگر میں کم کرنا چاہوں تو غور سرہ دیکھے گا وہ pattern اس پہ apply ہو رہا ہے اسی dot it کے حساب سے اگر آپ کے اگر سر ہمیں یہاں پر نظر نہیں آرہا اگر ہمیں کچھ clear کر دیں تو اس کے لئے مجھے استعمال کرنا پڑے گا magnifier کو اگر میں اس کو zoom in کر دوں تو آپ کی نظروں کے سامنے یہ جیز apply ہو رہی ہے control shape w میں اس پہ ایک کام اور کر دیتا ہوں میں اس پہ ایک کام اور کر دیتا ہوں یہاں پہ کچھ چیز چیز نظر نہیں آرہی وہ چیز میں اس کو دوبارہ سے بناتا ہوں میں میں نے circle دیا circle دیا and then اس پہ میں کوئی سا بھی color میں نے insert کر دیا for example this color اس کے بعد میں اس پہ apply کرتا ہوں transparency basic transparency اور اس کے بعد یہاں پر میں اسی کے اندر apply کرتا ہوں basic transparency کے اندر جا کے یہاں سے اگر pattern apply کرنا چاہتا ہوں تو pattern different pattern یہاں پر مجھے apply ہوتے میں نظر آئیں گے اگر میں for example میں اس کو دوبارہ سے zoom in دوبارہ سے کروں میں تو شاید مجھے زیادہ فہتر طریقے سے نظر آئے گا اور اسی طریقے سے apply ہو رہا ہے جس طریقے سے ہم نے اس میں کام کیا اگر میں for example اس کی transparency کو میں مجھے change کرنا چاہتا ہوں for example اپنی مرضی سے اس کو invert کرنا چاہتا ہوں تو invert بھی ہو سکتا ہے clear کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں clear ہو گیا اپنی مرضی سے کوئی pattern لگانا چاہتا ہوں میں یہ دیکھیں کہ آپ کے side پر یہ box نظر آ رہا ہے اس box کے اندر میں جو pattern یہاں سے بنا رہا ہوں وہ pattern وہ اس پر apply ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے وہ pattern آپ کے اس پر بھی apply ہو رہا ہے اور جس طرح کا pattern بنا رہنا چاہوں لوگ اسی طریقے سے جو آپ کے textile designers ہیں آپ کے جو grafics بنانے والے لوگ ہیں پیگراؤن پر جو pattern بناتے ہیں وہ basically اسی چھوٹے سے box کے pattern بناتے ہیں وہ چیز repeat ہوتی رہتی ہے یہاں سے اگر for example میں pattern میں اس کے تمام corners میں pattern مناتا ہوں تو اسی حساب سے آپ کو یہاں پر pattern نظر آئے گا اسی کو اگر میں invert کرنا چاہوں تو invert ہو جائے گا اور اگر میں اسی کو رکھنا چاہوں تو سوئی کو رکھتے ہوئے مزید ورائٹیز اس کے اندر موجود ہیں اگر for example یہ color لے کے آنا چاہتا ہوں میں یہ لے کے آنا چاہتا ہوں pattern تو غور کیجئے گا وہی pattern اس پر اپلائے ہوا ہے اور اس کا pattern basically یہ ہے اس سے pattern منا ہے جو آپ کے نظروں کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر مزید میں اس کے اندر میں increase کرنا چاہتا ہوں مزید designing جو آپ نے اکثر اپنے fabric پہ دیکھا ہوگا کہ اسی طرح کی designings pet shoots وغیرہ جو بنتی ہیں وہ اسی designings سے بنتی ہیں تو یہ وہ basically pattern ہم یہاں سے اس کو pick کرتے ہیں فلان ہم نے یہ pattern لیا ہم نے اس طرح کا pattern لیا ہم یہ apply کرنا چاہتے ہیں ہم یہ apply کرنا چاہتے ہیں تو بے شمار patterns اس کے اندر موجود ہیں آپ جس pattern کو بھی apply کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کہیں pattern کو دیکھنے کے بعد ایسا آپ کو feel ہوگا کہ آپ کے fabric ہوتا ہے اس پہ بھی ایسا ہی pattern apply ہوتا ہے آپ ابھی اس کو feel کریں گے آپ note کریں گے کہ اس میں کہیں آپ کو pattern side پہ ایسے نظر آئیں گے کہ جو آپ نے اپنے fabric پہ دیکھا ہو for example یہ بھی اکثر fabric پہ use ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں اچھا اب اس میں یہ بنی بنائی تمام چیزیں موجود ہیں اگر آپ اس میں change کرنا چاہیں تو اس کا ایک چھوٹا سا جو pattern آپ کو نظر آ رہا ہے یہ basically یہ ہے اس میں جو changes جس کریں گے وہ effect آپ کو اس پہ نظر آئے گا اور اس طرح چاہیں اپنی creativity سے آپ ایک نئے یعنی pet sheets ہو گئی ایک نئے designing ہو گئی new background ہو گیا اس کو create کر سکتے آپ یعنی اپنی مرضی سے بھی کر سکتے آپ اس کو یعنی آپ کے سامنے جو upper option نظر آ رہا ہے یہ تو وہ ہیں جو built-in ہیں جو کہ بنے بنائے ہیں جو کہ ہم apply کر رہے ہیں نورملی یعنی مگر اس کی بات کر رہا ہوں یہ basically آپ کے سامنے یہ ہے اور اس کا pattern یہ ہے اب آپ کا نام ہے اس pattern کے اندر changes لے کر رہے ہیں اپنی creativity لے کر رہے ہیں and then اس کو apply کریں کسی بھی sheet کے اوپر تو یہ ایک بہت important role play کرتا ہے آپ پہ کسی بھی designing کے اندر اس کے علاوہ i hope یہ بات آپ کو سمجھیں کوئی مسئلہ اس میں کوئی question clear ہے اگر آپ کو یہاں تک کی بات clear ہے تو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اسی میں ہی اگر میں آگے بڑھوں گا ترانسپارنسی کے اندر ہی pattern کے بعد اس میں ایک اور tool ہے texture اور اس میں ہی اگر آپ تکچر کو خود ہی دیکھ لیا ہے بہت سارے تکچرز میں available ہیں آپ کوئی بھی designs پہ apply کرنا چاہیں apply کر سکتے ہیں اور اسی تکچرز کے بعد tile یہ tile بہت important role play کرتا ہے آپ کے کسی بھی designing کے اندر for example آپ کو اس طرح سے اس میں بتانا چاہوں گا میں اس طرح سے بتانا چاہوں گا لازٹ ٹائم میں نے ایک ڈیزائن بنایا بھی تھا آپ کو دکھایا بھی میں اس کو اس میں بتانا چاہوں گا میں جی بلکل ہے بلکل ہے بلکل پوسیبل ہے میں آپ کو بھی کرکے دکھاتا ہوں پہلے میں اس سوال کے جاب دیتا ہوں پھر آپ کے سوال کے جاب دیتا ہوں آپ نے بہت چاہ سوال کیا ہے اس میں درہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اگر میں for example یہاں سے میں ایکسٹراسٹ ٹول کی طرف جاتا ہوں میں اور اس پر میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا لازٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ ٹول بتایا تھا اس میں اپنی ورائٹیز بھی لگا سکتے ہیں اس کا ٹیکنیک بھی بتائی تھی میں اسی کو لیتے ہوئے چلتا ہوں میں سب کو سیلیکٹ کیا کنٹرل ایکس کر دیا ٹھیک ہے کنٹرل ایکس جیسی میں نے کیا تو وہ چیز وہاں سے ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں اگر کوئی شیٹ بناتا ہوں میں اور صرف دیکھے گا کتنا امپورٹن روز یعنی اپنی طرف سے یہ تو اس کا بلٹن ہے میں نے آپ کو لازٹ کلاس میں اپنی طرف سے کس طرح سے ہم لوگ ہم لوگ اس ٹول کو بناتے ہیں اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا اب میں نے شیٹ اس پر لگا دی اور یہاں سے میں چلا گیا ٹرانسپرنسی ٹرانسپرنسی چلا گیا بیسک ٹرانسپرنسی اور اس کے اندر بیسک پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپشن جو موجود ہے بیسک ٹرانسپرنسی ہاتھ کلک نہیں ہوا اپلائی نہیں ہوا تھا بیسکلی اس کے بعد اس پر جانے کے بعد یہاں پر آپشن موجود ہے ٹرانسپرنسی اس پہ پہلے کلر کو insert کروں گا وائٹ کلر اس کے بعد یہاں سے ٹرانسپرنس میں بیسک پہ جاؤں گا میں یہاں پر میں جانے کے بعد ٹائلز جیسی ٹائلز پہ جاؤں گا جو کٹ میں نہیں کیا تھا اچھے پیسٹین کروں گا میں وہ اس کے پر اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر مجھے فار ایکزامپل اس کے انگل چینج کرنا ہے بیسکلی ٹرانسپرنسی پہ اس طرح سے اپلائے ہو رہا ہے لائٹ ہے یہ ڈارگ بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر میں فار ایکزامپل کوئی بھی شیٹ آپ نے اپسا دیکھا ہوگا کہ آپ کے گروہ میں پیکٹ شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا آپ کے جو فار ایکزامپل ریجسٹرز میں جو تمام شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان دے سیم مینر اگر آپ فار بیسٹی کارڈ وغیرہ بناتے ہیں اس کے بیگراؤن پہ یا پھر کوئی بھرتے کارڈ بتاتے ہیں اس کے بیگراؤن پہ آپ کوئی چیز دھانا چاہتے ہیں تو جتنے بھی ٹولس آپ کو سکھائیں ان تمام جتنے بھی ٹولس میں آپ کو سکھائیں اسے حوالے سے جتنے بھی ٹولس آپ کو سکھائیں اس کو آپ پہلے کس میں ڈالیں گے ایکسٹراز پہ جا کے ٹیکنیک آپ کو بتایتا ہوں میں اس کی ٹیکنیک ہی یہ ہی ہے یہاں سے جا کے آپ ایکسٹراز ٹول پہ جا کے اس کے اندر پہلے آپ انسرٹ کریں گے جس کا نام ہے گرافک ہوسٹ اس کے اندر انسرٹ کرنے کا طریقہ کار بتا چکا ہوں اس کی پہلے والی کلپ میں اس کا طریقہ کار موجود بھی ہے ٹیک ہے پہلے آپ وہ چیزیں بنا کے پیٹرن بنا کے اپنی طرف سے ڈیزائننگ بنا کے جو بھی چیز بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی و ایم ایف کی فائل اڑھاتے ہیں تو وہاں سے کچھ چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں جس کی ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں ٹیکنیکس بھی ہوتا ہوں انشاءاللہ بھی میں توڑی دیر میں اس کے بعد یہاں سے بنانے کے بعد یہاں سے بنانے کے بعد آپ اس کو ہوسٹ میں لے کر آئیے اندر ہوسٹ سے آپ کٹ کر کے اندر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اگر ڈیریک بھی اپلائے کرنا چاہیں مثال کے طور پر اگر آپ سٹوانٹ پوچھتے ہیں کس طرح سے ڈیریک آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی بھی ڈیزائن بنا لیں فور اگزامپل یہ بنایا آپ نے سرکل اور اس کا کلر آپ نے کچھ اور بنا دیا ایک آسان سی اگزامپل دے رہا ہوں ہے اور یہاں پر آپ نے بنایا پولیگون پولیگون سے دوسرا بنایا آپ نے اور اس کا کلر آپ نے ڈیفرنٹ لگا دیا اب اس کے بعد ان دونوں کو کٹ کر کے اگر ڈیریک بھی لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیریک بھی لے کر آ سکتے ہیں کسی بھی فور اگزامپل اگر میں سرکل میں لے کر آنا چاہتا ہوں ہے تو ڈیریک بھی میں لے کر آ سکتا ہوں ہے یہاں سے یہاں سے میں گیا ٹرانسپارنسی میں گیا اور یہاں سے جاننے کے بعد اس پر میں نے کلر مجھے انسٹ کرنا تھا اچھا کنٹرل شیپ اگلیو اس پر اگر مجھے کلر انسٹ کرنا ہے تو میں کلر بھی انسٹ کر سکتا ہوں میں اچھا جناب اس کے بعد میں اس کو پہلے لیتا ہوں میں اس کو کٹ کرتا ہوں میں کٹ کر کے اگر میں فور اگزامپل کوئی سے بھی ریکٹینگل شیپ میں کوئی چیز بنانا چاہوں اور اس پر کلر پہلے انسٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ٹرانسپارنسی کی بیسیک ریکوائرمنٹ ہی ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں ٹرانسپارنسی بھی جاؤں گا میں یہاں جانے کے بعد فیل یہاں سے ٹائل ٹائل بھی پیسٹ ہوں تو اگر میں اس کو ڈیفرنٹ اینگل بھی کنورٹ کرتا ہوں تو یعنی آپ اپنی طرف سے بھی اگر کوئی شیڈ برانا چاہیں تو اس پر شیڈ بنا سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر اگر فور اگزامپل اگر آپ نے ایک اور اپنے باکس بنایا اور اس کے اندر مزید چیزوں سے کھلنا چاہتے ہیں تو دیکھے گا یہاں سے مزید آپ ٹرانسپارنسی بھی جائیں گے مزید آپ اس پر جائیں گے اور مزید جو میں نے چیزیں آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی ان تمام چیزوں کھلنے کی پوشش کریں گے یعنی اگر آپ نے فور اگزامپل گریڈین چلانے ہیں لینسز چلانے ہیں آپ نے پیٹرن چلانے ہیں تو ان تمام چیزوں سے اس میں آپ کھیل سکتے ہیں فور اگزامپل اگر میں لینسز سے کھلنا چاہوں تو لینسز میں اس پر پلائے کر سکتا ہوں اور یہاں سے لینسز پر جاگے اگر میں اس کو مینگنیفائی کرنا چاہوں مینگنیفائی یہاں سے کر کے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں یہاں تو کوئی سوال اچھا اب ایک سٹوڈنٹ نے سوال یہ کیا تھا کہ سر آپ نے جو ملٹیپل ٹیکس لکھے ہیں ان ملٹیپل ٹیکس میں ہم کس طریقے سے اگر ہر ٹیکس میں الگ الگ کلر کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اس کا طریقے کار کچھ اس طرح سے کہ یہاں پر آپ نے ٹیکس لکھا فور اگزامپل موجود لکھا آپ نے اور یہاں سے سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو پہلے convert to path کروں گا میں ٹیکس پہ جا کے convert to path کرنے کے بعد اب میں اس کا size پہلے والے increase کر دوں گا میں اندین یہاں جا کے رائٹ کلک انگروپ جیسے انگروپ کروں گا میں درہ دیکھے گا یہ ٹیکس الگ ہو گیا جب انگروپ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا کلرڑ اگر میں دفرنڈ کرنا چاہوں اس کا ٹیکس چینج کرنا چاہوں اگر ہمیں اس رول کو اگر فالو کروں گا تو انشاء اللہ ہمیں کو مشکل نہیں ہوگی نہ تو کوئی سوا ہے تو اب ہم لوگ ایک اور چیز دیکھیں مجھے تراصل یہ ٹول لازٹ ٹائم ہی کروانا تھا یاد اکھیں کہ جتا ڈیٹیل میں نے اس میں بتایا ہے آپ کو اگر میں فار اگزامپل فیدر پہ چلا جاؤں تو اس کی بھی ڈیٹیل اتنی ہی ہے اور ہو سکتا اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل ہو بس سے کھیلنا آنا چاہیے طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے کلک کروں گا اس کے فیدر ہے میں جیسے بیسکس پہ جاؤں گا اب اس کے اندر مزید بہت ساری چیزیں موجود اندر ٹیکسر اپلائے کرنا چاہیں یا اس کے اندر ٹائل اپلائے کرنا چاہیں یا اس کے پیٹرن اپلائے کرنا چاہیں وہ سب چیزیں اندر ہیں لیکن آگے چل کے آج کا ٹاپک ہی ہمارا ہی ہے کہ کس طریقے سب چیزوں کو اپلائے کرتے ہیں اور کس طریقے سمجھ چیزوں کیلتے ہیں اس میں یا تو کوئی question ٹیک ہے یہ چیز جو میں ابھی بتائی ہے یہ بہت important تھی جو بتانا تاکہ آپ آگے چل کے آئے اس میں دیکھتے چیزوں کو اور پینڈگر سمجھ پاتے تو آپ کے لئے بہت ساری مشکلیں آتی ہیں اب اسی کے بعد تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں کچھ اور نئی باتوں کو اس پر discuss کرنا چاہوں گا آپ سے شکل کریں ابھی کا ہمارا اچھا اس میں ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈیزائن جو تھا ایک سرکل بنایا اس کو shift پریس کر کے تھوڑا سا میں اسی میں ہی اگر میں چاہتا ہوں میں اس سرکل کے اندر دوسرا سرکل بنانا تو اس کا technique ہم لوگ ابھی سیکھ چکے ہیں کہ اسی میں ہی ہم میں نے اٹی کر دیا اٹی نہیں چلے میں سکسٹی کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور size کا چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کا copy 1 کر دیتا ہوں اور جیسی اوکے کروں گا میں تو میرے سامنے ایک اور اس کے اندر سرکل انسٹ ہو گیا اب میں کیا چاہوں گا میں کہ اسی کے ڈاپ پہ اور اسی کے ہی سائٹ پہ یعنی ایک اوپر کی طرف سرکل بناوں گا ایک اس طرف سرکل اور ایک اس طرف سرکل تاکہ ہم ایک لوگوں بنانے کی طرف ہم لوگ جا سکے تو پہلے میں کیا کروں گا ہے shift press کر کے ایک سرکل بناتا ہوں ڈاپسٹ یہ ایسی کا size 60% چھوٹا نہیں میں اس کا فور ڈاپل 80%, 90%, 80%, 70% کر دیتا ہوں 70% اس کا scaling چھوٹا کر دیا اس کے بعد میں انہی دو چیزوں کو copy کرنا چاہوں گا میں اس کے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ یعنی کوپی کرنے کے لیے ہم لوگ نارملی یوز کرتے ہیں بہت سارے ٹول کو ان میں سے ایک ٹول ہے کلون ٹول میں اس کو کلون کر دوں گا اس کی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول آلٹر کنٹرول شفٹ ڈی یعنی میں جس کو کلون کرنا ہے تو ایڈٹ پہ موجود ہے کنٹرول شفٹ ڈی کے نام سے کلون جیسی میں اس کو کلون کروں گا میں تو اب کلون سے کیا ہو اسی کے اوپر ایک اور پچر آ چکی ہے ٹھیک ہے متробی جانب یہاں پر میں کیا کرتا ہوتا ہوں کیمریکی بیچ میں ہے اس کو میٹھے ایڈٹ کرنا ہے ریٹ gels کے بعد میں اس کو بیچ میں رکھا اور اس کے بعد میں نے اس کو م mamna شروع کیا تو مجھے ایک الانگل ملا سے خاصナیا پر میں نے جا کے اس کو پیسٹ کر دیا کیونکہ اس کا کلون تو ہو چکا تھا اور اب میں اس کی ڈوپلیکیوٹ کرنا چاہium ambar میں ڈوپلیکیوٹ اگر کرتا ہوں،ξی ایڈووٹیوٹوٹوک لرب see آپ نے جو کافی کیا اس کو کلون کر دیا اس کو پیس کر کے آپ اس کو اینگل بتا دیں مجھے یہ اینگل پر رکھنا ہے اب دب اس کو دوپلیکیٹ نکال لیں گے تو اتنے ہی فاسلے سے آگے بنا دے گا یہ دوپلیکیٹ کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ اس سے بنانا چاہتے ہیں اس سے بنا سکتے ہیں لیکن آپ ایک دفعہ اس کو آپ نے سکل بنایا آپ نے اس کو کلون کر کے اس کو ڈسٹنس بتا دیا جہاں ڈسٹنس بتا کے آپ اس کو ڈپلیکیٹ کریں گے تو اسی ڈسٹنس سے بناتا چاہتا جائے گا اگر میں ایک اور کیا بولتا ہے ڈپلیکیٹ بنانا چاہتا ہوں جو کہ نہیں چاہوں گا ابھی میں لیکن ابھی بتا دے کہ آپ کو میں تو اسی کی ڈپلیکیٹ کئی اور بنا دے گا تو یعنی یہ ڈپلیکیٹ بناتا رہے گا اور اس طریقے سے کام ہوتا رہے گا فیلال مجھے ڈپلیکیٹ نہیں بنانا تھا اچھا اس سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے کہ جو اندر کے جو دو باکسز تھے اس کو میں کیا کروں گا میں کمبائن پہ جا کے میں اس کو یہاں پہ پنچ کر دوں گا تاکہ پنچ کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا ابھی نظر نہیں آئے گا پنچ کرنے کا فائدہ ہمیں آگے چل کے نظر آئے گا جیسی میں نے اس کو پنچ کیا تو یہ دونوں آپس پہ پنچ ہو گئے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے جو اندر والے 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 وال ہوں کلک کلک شپ پریس کیا ہوا ہے اور اندر کے ٹیکس باکس کو بھی سیلیکٹ کر لوں گا میں صرف جو اس کا یالہ ٹیکس باکس تھا جو اندر کی طرف سرکل تھا میں اس کو سیلیکٹ نہیں کروں گا واقعی سرکل کو اور آؤٹر سرکل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے پنچ کروں گا اب آپ کو فائدہ نظر آئے گا پنچ کا فائدہ کیا ہے دیکھیں پہلا والا سرکل ایک ایک کر کے پنچ کرے گا پہلے والے سرکل میں جو سرکل تھا اس نے اس کا انٹرنل پارڈ بنا دیا اگر میں دوسرا پنچ کرنا چاہوں تو یہاں سے دوسرا پنچ جب کروں گا میں تو دوسرا والے کا بن گیا بلکل ہاں کیونکہ یہ ون بائی ون کرتا ہے یہ اس کا رول ہے تیسرا کروں گا تیسرا پنچ ہو گیا ٹیک ہے اب پنچ ہونے کے بعد